یہاں پہ کہا گیا ہے کہ گنے کی قیمت بڑھائی جائے گی میں پوچھنا چاہتی ہوں آج کیوں کہہ رہے ہیں ساڑھے چار سالوں سے کیا کیا ساڑھے چار سالوں سے کیا گنے کی قیمت بڑھانے کا موقع نہیں ملا یہاں پہ جو چینی ملے لگوائی تھی کانگریس نے ان کو کس نے بند کر آیا آپ کو یاد ہوگا سماجوادی کی سرکاروں نے بسپا کی سرکاروں نے بند کر آیا اور آج وہ کہتے ہیں کہ کانگریس بھاجپا سے ملی ہوئی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہاں ہے وہ کہاں ہے کیوں نہیں دیکھتے جب سنگھرش ہوتا ہے جب سنکت ہوتا ہے تو کیوں نہیں آتے آپ کے پاس صرف کانگریس آ رہی ہے صرف کانگریس مر رہی ہے اور میں اس منز پر کھا کر کے کہہ رہی ہوں میں مر جاؤں گی جان بے دوں گی لیکن اس بھاجپا کے ساتھ کبھی میں کوئی ملاوت نہیں کروں گی جس طرح سے آج جس طرح سے آج مہنگائی نے آپ کے جیون خراب کر دیئے ہیں جس طرح سے آپ جو جو رہے ہیں کہ ہزار روپے کا پیٹرول ڈیزر نو سو روپے ہزار روپے میں سلنڈر آپ کیسے گزارہ کرتے ہیں میں جاننا چاہتی ہوں کیسے گزارہ کر رہے ہیں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں تمام دکانیں بند کی گئی ہیں یہاں گورت پر میں میں نے سنا کہ بلڈوزر لگا رکھا ہے اور آپ سب کے روزگار جو کرونا میں ختم ہوئے کیا آپ کے یہ سرکار نے کچھ کیا مدد کی کبیرداز جی کہتے تھے سائیں اتنا بھی جیے جہاں میں ایک کٹم سمائیں بھاج اپاکہ مجھے لگتا ہے کی وچار یہ ہے کی جمتہ سے لوٹ لوٹ کے پونجیوں پتیوں کو دو پہنچائیں مہنگائی اتنی بڑھاؤ اتنی بڑھاؤ کی جمتہ ترہی ترہی چل لائے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پچھلے سات سالوں میں جب سے کیمر کی سرکار بھاج اپا کی سرکار کیمر میں آئی ہے تب سے تمام پریواروں کی آئے گھٹی ہے ڈیش کا کسان ہر دن صرف ستائیس روپے کماتا ہے اور پردان منطری جی کے کھرپتی مطر ایک دن میں ہزار کروڑ روپے کماتے ہیں جب آپ کے لون معافی کی بات ہوتی ہے تو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ان کے لون کب سے معاف کیے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھئے ساری سمپتیاں انہوں نے بیچ ڈالی ہیں کانگریس نے ریلوے بنائی ہوای ہتھا سرکیں سب کچھ آپ کو بنا کر دیا ایک ایک کر کے سارا بیچ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ستر سالوں میں کیا کیا میں کہتی ہوں کہ ستر سال کی محنت انہوں نے ساتھ سالوں میں گوا دی ہے آج کا یوہ بے روزگار ہے اتر پردیش میں ہی پانچ کروڑ بے روزگار یوہ ہے آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا لیکن تین یوہا ہر روز آت میں ہتھیا کرتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے دس لاکھ سرکاری نوکلیاں کھالی پڑی ہیں بھرتیوں میں زبردست بھرست آچار ہے یہاں گورت پور میں بھی رشد دھاری کی بھرتی میں بہت بھرست آچار ہوا سنیے سدھارت مگر میں شکشہ منتری کے بھائی وہ سوندھ گریب کا پرمان پتر ملا ہے تاکہ اس کو نوکری ملے لیکن جو گریب ہے اس کو کوئی ایسا پرمان پتر نہیں مل رہا ہے اس کے لئے نوکری نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ اپرادیوں کا تندر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رکھشک ہے وہ بھکشک بن گیا ہے آج پولیس نے جنتہ کو بہت پرطاڑی کیا ہوا ہے نہ اپرادی کابو میں آ رہے ہیں نہ پولیس کابو میں آ رہی ہیں کل امیت شاہ جی کا میں ایک بھاشن دیکھ رہی تھی گریب منتری ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اب اتر قدیش میں اپرادیوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے تو دوربین کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ان کے ساتھ میں کون کھا تھا ان کے ساتھ میں کون کھا تھا ان کے ساتھ اجے مشراتے نہیں کھڑے تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے میں کہنا چاہتی ہوں دور بھی چھوڑیے چشمیں لگائی ہے آپ کے ساتھ منج بے کھڑے ہونے والے کے بیٹے نے کسانوں کے ساتھ کیا کیا چار کی ہے اس کے خلاف کروائی کریے یہ دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا نیائے کی امید نہیں بچی ہے دیش میں کیا صرف اپراد کا بول بالا ہے کیا گریب کی کوئی سنوائی نہیں ہے صرف بڑے بڑے خلاف پتیوں کی سنوائی ہے صحیح کہہ رہے ہوں بڑے بڑے خلاف پتیوں کی ہی سنوائی ہے اس دیش میں